السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے چھوٹی دروش شریف ہے تو کیا یہ مکمل دروش شریف ہے کیا اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں آج اسی ٹوپک پر بات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل دروش شریف ہے آقا علیہ السلام و تسلیم کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آقا علیہ السلام و تسلیم بھی کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل دروش شریف ہے اور اگر آپ اس میں اور بہتری چاہتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیں یعنی حضور پر درود اور حضور کی آل پر بھی تو یہ اور زیادہ پسندیدہ ہے اور چاہیں تو اور زیادہ بہتر کر کے یہ کہلیں حضور کی آل کو بھی شامل کر لیں حضور کی صحابہ کو بھی اور حضور تو پہلے سے اس میں شامل ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں گھر میں خواتین کام کرتے وقت یا جو بھی کھانا پکانا ہے روٹی پکانا ہے یا دیگر کام کر رہے ہیں تو کام کرتے کرتے آپ اسے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں چھوٹی دروش شریف ہے زیادہ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح مرد حضرات کام کرتے ہوئے یا دکانوں پر بیٹے ہوئے ہیں یا خالی ٹائم ہے آپ پڑھ لیں اپنے ہاتھوں پہ گن کر تسبیح پہ گن کر یا ایسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وضو ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں دروش شریف اور وضو نہ ہو تب بھی دروش شریف پڑھنا جائز ہے پاکی کی حالت ہو تب بھی دروش شریف پڑھنا جائز ہے حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی دروش شریف پڑھنا جائز ہے سواب ضرور ملے گا ناجائز جو لوگ کہتے ہیں تو دراصل وہ واقف نہیں ہے مسائل سے دروش شریف پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا یا پاکی کا ہونا یہ شرط نہیں ہے بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں دروش شریف اور ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھتا ہے کوئی تو سواب انشاءاللہ ضرور ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ